نمسکار دوستو میں ویجے کسانہ ڈیجیٹل فریشک شاہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو سی ٹی ریوائز ریزلٹ کو لے کر جو کورٹ کیس کا ڈیسیزن آیا تھا اس کے بعد ایچ سی نے سیڈیول بھی جاری کر دیا اور اب ایک بڑی نیوز نکل کے آ رہی ہے آخر کورٹ کیس کا کیا فندہ ہے ویستار سے جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی اس لئے ویڈیو آن تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ساتھیوں کل کا ہمارا جو انٹریو وارا ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کر لیجیے گا اب بڑا مدہ دیکھئے دینک سویرہ میں نیوز آئی ہے تو آپ کو پتا ہے وشوشنی نیوز پیپر ہے نیوز گلت بھی نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی ساتھیوں کل ہم انٹریو کرنے گئے ہوئے تھے تو انٹریو مورننگ سیسن میں تھا اس کے بعد ساتھیوں یہ جو کورٹ کیس وارا میٹر ہے یہ ہوا ہے یعنی کہ انٹریو کے سمیہ کورٹ کیس کا میٹر نہیں تھا وہاں پر اسی لئے انٹریو میں کوئی باتیں نہیں پوچھی گئی ورنہ ساتھیوں جو تازہ مددے رہتے ہیں وہ ہم کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ کا جو کورٹ کیس وارا مددہ تھا اس کا بھی جکر ہم چیئرمن صاحب سے کرتے لیکن اس سے پہلے ایسی کوئی نیوز نہیں تھی اب مددہ آتا ہے ساتھیوں کی کورٹ کا اوڈر کیا تھا یہ دیکھئے چوبیس جولائی کو پنجابی مریانہ ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران کہا گروپ سی کا ریوائز ریزلٹ جاری کریں گے مگر شام کو آیوگ نے گروپ سی پدوں کے چھپن اور ستان گروپ کی جو لکھت پرکشا کا سیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے اب ساتھیوں اس سے کھپا یا چکا کرتا کہ وکیل انکر سیدار نے دینک سویرا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیڈول جاری کرنا پنجابی مریانہ ہائی کورٹ کی او ماننا ہے کیونکہ پہلے سی ایٹی کا ریزلٹ جاری کرنا چاہیے تھا اس کے بعد لکھت پرکشا کا سیڈول جاری کرنا چاہیے تھا انکر سیدار نے کہا کہ آئیوگ نے ستائی جون دوزار تیس کو آئی کورٹ میں کہا تھا کہ جب تک ریوائز ریزلٹ جاری نہیں ہوگا ہو جاتا تب تک ایک جولائی دوزار تیس کو لی جانے والی پرکشا او ستگیت کرنے کا آئیوگ نے چتنا پورن فیصلہ کیا تھا ساتھیوں وہ پہلے کی پرکشایں تو ڈیلے ہو گئی یا پھر وہ پوشپون کر دی گئی تھی لیکن اب دوبارہ کیوں جاری کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے پچھلے تین چیار دن سے نیوز بھی آ رہی تھی اور انٹریو میں بھی چیئرمن صاحب نے کہا ہے کہ ریزلٹ تیار ہے اور وہ جلدی ہی اس کو پبلک ڈومین میں جاری بھی کریں گے یعنی کہ ایک دو دن کے اندر ہی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ریوائز ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا جن کا بھی کریکشن کا ڈیٹا ہے ایچسی کے پاس ریزلٹ تو تیار ہے اب پہلے جاری کرنا بعد میں جاری کرنا اس مددے کے اوپر آپ کو پتا ہے کل سارا دن سفر کر کے گھر لوٹیں ساتھیوں شام کو آئے تو شام کوئی بڑا دماغہ ہو گیا تھا ایکزام ڈیٹ کا اور پھر کٹوپ بھی ہم نے سب سے پہلے آپ تک پہنچائی تھی وشوشنے خبر ساتھی ہم سب سے پہلے پہنچاتے ہیں اور اگر ہمارے چینل کے اوپر کوئی خبر دکھائی جاتی ہے تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ خبر فیک بھی ہو سکتی ہے اگر وہ فیک ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں اگر ہم نے فیک نہیں بتا اس کا مطلب جینون خبر ہے کٹوپ کے بارے میں کئی ساتھی کہہ رہے تھے پہلے ستگیت کر دیا جات چکا ہے سیڈول پہلے سیڈول وہ ستگیت کیا گیا تھا اب کسی بھی صورت میں سیڈول نہیں چینج کیا جانا چاہیے یہ مانگ ہے ساتھیوں یوں آؤں کی اور ایچی ایس کی موکھے پرکشہ کے کارنے سیڈول ایڈوانس کیا گیا ہے یعنی کی بارہ اور تیرہ اگست کو جو ایکزام سیڈول ہونا تھا اس میں ساتھیوں ایچی ایس کی پرکشہ ہے اس لئے ایچی ایس نے پانچ اور چھے اگست کی تاریخ رکھ دی کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا ہے اور یوں کی بار بار مانگ بھی آ رہی تھی ٹوٹل سو کیوشن پوچھے جائیں گے یہ ساری جانکری آپ کو پتا بھی ہے پانچ جو وکل پائیں گے ایک وکل آپ کو اگر کیوشن نہیں کرتے ہیں تو برنا ضروری ہے ورنہ نیگیٹیو مارکنگ رہے گی وکل نہ برنے پر کیوشن غلط کرنے کے اوپر نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہے گی یہ پروسس سیٹی ایگزام میں اپنا ہے جا چکا ہے اس لئے آپ کو پتا بھی ہوگا آبے ساتھیوں اس کے بارے میں اگر کوٹ کیس کی بات کریں کیا اثر رہے گا کیا ایگزام سمیہ پر ہو گیا نہیں ہوگا فیلحال کی نیوز کے حساب سے کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ریجلٹ ایچسی جاری کر سکتا ہے جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے ساتھیوں باقی کنفرم جانکاری ہم آپ کو دن میں کنفرم کر کے دے دیں گے ایچسی اوفیس سے کنفرم کرنے کی کوشش کیا جائے گا کیا اس کوٹ کیس کا اثر ہوگا اور ساتھیوں ہمارا ماننا یہ ہے کی ایچسی ریجلٹ تیار ہے تو وہ جاری کر دے گی تو کوٹ کی او ماننا کہاں ریجلٹ جاری کرنے کے بعد ہی ایگزام لیا جارہا ہے ایگزام ڈیٹ جاری کرنا لگ بات ہے ایگزام تو نہیں لیا جارہا اگر ایگزام لینے کے بعد ریوائز ریجلٹ جاری ہو تب تو غلط ہے نہ ہی ایڈمیٹ کارڈ آئے ہیں اور ساتھیوں باقی جانکاری ہم کنفرم کر کے بتا دیں گے جو 65369 کنڈیٹوں کا پروزنیل ریجلٹ تھا اس کے بارے میں یہ ایچسی ریجلٹ لگائی گئی تھی اور ایچسی نے 14-15 دن میں ریوائز ریجلٹ جاری کرنے کی بات کئی تھی اس لئے سب ہی ایچکاؤں کا نپٹارہ کر دیا گیا تھا تو اب ساتھیوں وکیل صاحب کا تو کہنا ہے اومانہ کا نوٹیس جاری کریں گے اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو بیوشے کے گھر میں ہے لیکن ایگزام پھل حال آپ 5 اور 6 اگست کے ساب سے تیاری کریے گا ایگزام ڈیٹ آگے نہیں ہوگی جہاں تک ساتھیوں ستروں کے حوالے سے بھی خبر مل رہی ہے کنفرم خبر ہم دن میں آپ کو بتا دیں گے ویٹ کریے گا دن کے ویڈیو کا ایسے ہی بہترین اپ ڈیٹ کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہیں اپنا قیمتی سمیدہ دینے کے لئے بہت بہت دنیواد